جی اسلام علیکم آج آیا ہوں ایک اور نئے انٹرسٹنگ گلاگ کے ساتھ اپنے وادی کشمیر کے نظارے دکھانے کے لیے آج کا ہمارا ٹور ہے ایک ایسی جگہ پر جو بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی نہایت خوبصورت جگہ ہے آئیں آپ کو لے چلتے ہیں اس سفر پر اس حسین سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں یہ جناب یہ ہمارا سفر شروع ہوا ہے جی لیپا ویلی کے طرح لیپا جا سفر کریں گے تو یہ ایسی آپ کو جو ہیں یہ سرنگی آپ کو نظر آتی رہ گی یہ سلائیڈز اور برف کو روپنے کے لیے بنائی گئی ہیں یہ ہم پہنچیں موجی بزار جیسی آپ لیپا میں انٹرو ہوتے ہیں تو پہلا جو بزار آپ کو ملتا ہے موجی بزار ہے یہاں پہ تقریبا ہر چیز کی دکانیں موجود ہیں یہ چاول کی کاشت ہو رہی ہے اور یہاں لیپا کا چاول بڑا مشہور ہے اپنے ذائقے میں بھی نہایت خود ذائقہ ہوتا ہے اور سرخ رنگ کا یہ چاول ہے یہ اس کی کاشت کی جا رہی ہے آج کل یہ اس کی کاشت کا سیزن ہے لوگ چاول کو لگا رہے ہیں نہایتی خوبصورت منظر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کی کاشت جاری ہے لیپا کے اندر جب بھی ہیں چاول لازمی چیک کریں یہ چاول کی فصل آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور خوبصورت لش کرین آپ کے سامنے یہ منظر ہے لیپا ویلی کا یہ شم سے بری پوائنٹ ہے آپ کے سامنے اور یہ لیپا ویلی سے آ رہی ہے روڈ اور دوسری جو جا رہی ہے وہ منڈا کلی کی طرف جا رہی ہے یہاں پر جو ہے بھارتی جو فوج ہے یہاں پر وقتاں فقتاں گولہ باری بھی کرتے رہتی ہے سیویلینز کے اوپر اور اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر مورشے بنائے گئے ہیں یہ مورشے کا منظر ہے یہ کنکریٹ کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ گولہ باری سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اس کے اندر پر نہ لے کر لوگ بھارتی گولہ باری سے محفوظ رہتے ہیں یہ اس کا منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سفر آگے شروع ہو گیا چینیا کی طرف اور یہ چینیا سے ہوتے ہوئے ہم نے آگے منہ کلی کے طرف جانا یہ حسین مناظر اور یہ لیپا بازار ہے لیپا بازار ہم پہنچے ہیں یہاں پر آپ کو تمام زوریات زندگی کے چیزیں مل جائیں گی چھوٹا سا بازار ہے لیکن تقریبا ہر چیز کی دکانے یہاں پر موجود ہیں ہوتلز ہیں ریسٹروں میں یہ چینیا کی طرف ہم انٹر ہوئے ہیں یہ پول ہم نے کروس کیا ہے چھوٹا سا ایک پارک بھی بنا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے جو روڈ کنڈیشن ہے جو منہ کلی کی طرح وہ کوئی اچھی روڈ کنڈیشن نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے روڈ کنڈیشن بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پر جو ہے فور بے فور گاڑی جائے گی اور نایت خوبصورت منظر ہے کشمیر واقعی جنت نظیر ہے اور یہاں پر آ کر اب اپنی تمام پریشانیوں کو اور اپنی تمام جو مسائلوں کو بھول جائیں گے ایک لمحے کے لیے ایسا ہے کہ جیسے آپ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں نایت خوبص صورت اللہ شکرین ویلیز آپ کے ساتھ ہیں موسم نے آئے تھنڈا ہے اور یہ اب یہ منہ کولی جو میدان ہے اس میں داخل ہونے لگے ہیں راستہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر ڈریونگ نیت احتیار سے آپ کریں یہاں پر جیسے ہم داخل ہوئے تو بڑا مجھے افسوس ہوا ہے درخت جو ہیں یہاں پر جا بجا کٹے ہوئے تھے تیار بڑا قیمتی درخت ہے اور یہ اس کی جو مالیت ایک درخت کی کروڑوں کے اندر ہے وہ لوگوں نے بڑے بے دریخ طریقے سے کٹے ہوئے اور اسی وجہ سے ہمارا محول جو ہے آپ دیکھیں کتنی اس کا چینجنگ آئی ہے گرمی کے شدت میں اضافہ ہو اس کی ممکونیاتی بجائی ہے کہ درخت ہم کاٹ رہے ہیں اس کو نہیں کاٹنا چاہیے یہ ہمارے محولیات پر بڑا ہی برا اثر اس کا پڑ رہا ہے اور اس بار تو گرمی کے شدت میں بھی ریکار اضافہ ہوگا ہے یہ ہے جی منہ کولی میدان ہے اس میں یہ پورا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس کی جو رائٹ سائٹ سے جو پر روڈ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے بارہ ہزاری کی طرف یہاں پر آپ گھوڑ سوار بھی جو ہے نظر آ جائیں گے آپ کو یہاں پر گھوڑی کی سواری بھی کروائیں گے آپ کو لوگ یہاں پر یہ پیکنک سپارٹ ہے کوئی یہاں پر آپ آ کر اپنی پیکنک منا سکتے ہیں فیملیز کے ساتھ بار بی کیوب کر سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے بڑے ہی پور فضاء جگہ ہے تھنڈی جگہ ہے یہاں پر ہم نے گھوڑ سواری کا مزہ بھی لیا پھر آگے ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا جو منہ کولی گاؤں ہیں اس کی طرف نہایت خوب خوبصورت گاؤں ہیں ان ایکسپلور رہی ہیں آپ دیکھیں منہ کولی جو گاؤں ہیں اس کا چھوٹا سا میں ہمیں منظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سفر لپا کا یہ اختام پذیر ہوگا نہایت ہی خوبصورت گاؤں ہیں اور جب ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا ہمیں بارش نے گھیر لیا اور شدید بارش ہوئی لیکن الحمدللہ ہم پھر خریر سے گھر پہنچیں ہم